چین کے بڑھتے ٹینشن کی چین کی دشمنی صرف بھارت سے نہیں ہے کئی دیش اس کی حرکتوں سے پریشان ہے اس میں بہت سارے دیش ہیں تو بیجنگ ساؤت چائنا سی کے پورے حصے پر دعویٰ ٹھکتا رہا ہے تو وہ ان سرحدوں کو ماننے سے بھی چین لگاتار انکار کرتا رہا ہے کئی بار وہ طاقت کے دم پر دوسرے ملکوں کی زمین بھی ہتھیانا چاہتا ہے بات جاپان کی ہو یا فلپینز کی دکشن کوریا کی ہو یا ویتنام کی ملیشیا اور برونی ہر جگہ اس نے ٹانگ گڑا رکھی ہے لیکن اب چین کا حساب کتاب ہوگا وقت آ گیا ہے چین کے حساب کتاب کا کیونکہ یہ تمام دیش اب ایک جھٹ ہو رہے ہیں چین کو گھیرنے کے لیے جاپان فلپینز ملیشیا دکشن کوریا ویتنام سب ساتھ آ رہے ہیں ایک دل پہلے فلپینز نے چین کو اچھتاب نہیں دی اب جاپان کے رکشہ منتری منورو کیہارا اور ویدیش منتری کامی کعبہ یوکو ٹو پلس ٹو وارتہ کے لیے بھارت میں ہیں رکشہ منتری راجنا سنگھ اور ویدیش منتری ایش جشنکر کے ساتھ میٹنگ میں چین سے نپٹنے کا پلان تیار ہوگا سوابہ ویکیس کی بسبری سے اس کا انتظار بھی ہے تو جاپان اور چین کے بیچ پوروی چین ساغر میں موجود دویپوں کو لے کر ویواد ہے حالانکہ یہ دویپ ابھی جاپان کے قبضے میں ہیں لیکن چین ان پر اپنا لگاتار دعویٰ ٹھوکتا ہے بار بار چینی سینہ اس علاقے میں پہنچ جاتی ہے جسے لے کر تناؤ چرم پر ہے یا کہیں کہ سمیں سمیں پر بڑھ جاتا ہے کچھ ایسی ہی ارکت چین فلیپینز میں کر رہا ہے تین دن پہلے ہی دیکشن چین ساغر میں چین کے جہاز نے فلیپینز کے جہاز کو ٹک کر مار دی اس کے بعد فلیپینز نے کہا چین جنگ کے لیے اسے اکسا رہا ہے حالکہ چین کا دعویٰ اس سے اُلٹ ہے چین دعویٰ کرتا ہے کہ فلیپینز کی سینہ نے اس کا جہاز ڈوبو دیا اس نے انجام مگتنے کی دھمکی بھی دے ڈالی فلیپینز کو لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی بار دونوں دیشوں کے بیچ اس طرح کی جھڑپ ہو چکی ہے فلیپینز سمودر میں سینکوں کی تیناتی بڑھا رہا ہے فائٹر جیٹس بھی مقابلے کیلئے تیار ہیں اور جو دیش کبھی بات نہیں کرتے تھے سمجھے گا آپ کی جو دیش کبھی بات تک نہیں کرتے تھے وہ اب ساتھ آ رہے ہیں بات یہ کہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ جو فلیپینز اور جاپان کبھی بات نہیں کر رہے تھے اب ہاتھ ملا چکے ہیں اور مل کر چین کو پٹکنی دینے کی کاف پلان بھی تیار کر رہے ہیں ایک سمجھوتا بھی کیا گیا ہے دونوں دیشوں کے بیچ جس میں دونوں دیشوں کی سینائے ایک دوسرے کے شیطروں میں تینات ہو سکیں گی مقابلہ کر سکیں گی جہاں چین سے مقابلہ کرنے کے لیے جاپان اب اس علاقے میں فائٹر جیٹس بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے کومبیٹ پاور بڑھانے کا اعلان کر چکا ہے اور اب بھارت بھی ان دیشوں کے ساتھ آگیا ہے جاپان کی ویدیش منتری نے کہا ہے کہ بھارت کا رن نیتک میتوی سمیت جتنا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں رہا یعنی بھارت کی ویلیو آپ سمجھے اس بیان سے بھی تو جانتے ہیں کیسے بھارت جاپان مل کر اب چین کا بوریا بستر سمیٹنے کی تیاری کر رہے ہیں جہاں چین سے نپٹنے کا کیسے بن رہا ہے پلان یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں پہلا بھارت اور جاپان ٹو پلس ٹو وارتہ کا ایجنڈا صاف ہے دونوں دیش چین کے بڑھتے سینے پرباہو کو دیکھتے ہوئے ہند پرشانت شیطر میں سہیوگ بڑھائیں گے یہ پہلا قدم ہے دوسرا قدم بھارت اور جاپان ملٹری ڈریل اور تیزی لانے کی تیاری کر رہے ہیں اسے اور اتیاری بنایا جائے گا زیادہ اتیاروں کا استعمال بھی اس میں ہوگا یہ دوسرا قدم ہے اب تیسرا قدم دونوں دیش چاہتے ہیں کہ ہند پرشانت شیطر میں سوطنطر کھلا سماویشی اور سمبرد ہو اس علاقے میں مکت ویاپار ہو سکے کسی کی دعویداری نہ ہو چوتھا چوتھا بندو چند دنوں پہلے فلپینز کی راشت پتی جاپان پہنچے وہاں چین کو گھیرنے کی رنگنیتی بنائی گئی تیہ ہوا کی دونوں دیشوں کی سینائے چین کے منصوبے ناکام کریں گی اب آج پہ پوائنٹ سمجھ لیجئے جاپان اور فلپینز کوزڈ گارڈ کے لیے اتیارتونک سب سے بڑے جہاز بنا رہا ہے جسے دکشنی چین ساگر میں تینات کیا جائے گا یہ چین کو سیدھی چنوٹی دینے جیسا ہوگا اور اگلا جو بندو ہے وہ سمجھیں آپ کیوے چین کا مقابلہ کر سکیں حالی میں جاپان کے کوزڈ گارڈ نے ساؤت چینہ سی میں امریکہ آسٹریلیا اور فلپینز کے ساتھ جوائنٹ نیول ایکسرسائز کی ہے اس میں لڑات کو ویمان بھی اتارے گئے تھے تو حال کی کچھ گھٹنا ہے بھی جان لیجئے جس سے کہیں نہ کہیں تناؤ بڑھا ہے کیا ہوا ہے حال فلحال کے گھٹنا کرم جس میں چین ضرور نظر آتا ہے جس سے تناؤ بڑھ گیا کئی دیشوں کے بیج بارہ جولائی کو چین کے جہازوں نے تائیوان کے بگل میں ملٹری ایکسرسائز کی کو جاپان کے تر تک پہنچ گئے جسے لے کر جاپان نے چین کو چیتاب نہیں دی تھی جاپان کو لگتا ہے کہ چین اٹیک کرنے کی تیاری کر رہا ہے چین نے تائیوان میں جاسوسی جہاز بھی تینات کر دیے ہیں اور جاپان کو لگتا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر اٹیک کیا تو جاپان بھی اس کے دائرے میں آئے گا اب چارٹون کو کیا ہوا وہ بتاتے ہیں کوچینی کوس گارڈ نے سیکنڈ تھومس شولدوی پر تینات فلیپینز نوسینکوں کے لئے گرائے گئے فوڈ پیکٹ زبط کر لئے تھے چین کو ڈر تھا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جسے فلیپینز کے نوسینہ جہاز میں لگایا جانا تھا یعنی کہ جاسوسی والے کچھ کرنوں سے لگتا تھا کہ لگا جانے جس سے چین کی جاسوسی ہوتی سولہ میں ایک ہو کیا ہوا لگ بھگ سو فلیپینوں نوسینک فوڈ پیکٹ لے کر جا رہے تھے تب ہی چینی کوس گارڈ کے جہاز ان کے پیچھے پڑ گئے رات بر لگری کی ناؤں پر سوار فلیپینوں نوسینک بھٹکتے رہے اب اس کے بعد تیس اپریل کی گھٹنا آپ کو یاد دلا دیتے ہیں تیس اپریل کو کیا ہوا چینی کوس گارڈ نے سکار برو شول کے پاس دو فلیپین گشتی جہازوں پر پانی کی بوچاریں کی تاکہ انہیں ڈوبویا جا سکے ان جہازوں کے انجن کو نقصان پہنچایا جا سکے اب تیس اپریل کا گھٹنا کرم بھی یاد کر لیجئے چینی کوس گارڈ کے جہاز نے سیکنڈ تھامس شول کے پاس ایک فلیپین گشتی جہاز کو روک دیا جس سے دونوں کے بیچ لگ بھگ ٹک کر سی ہو گئی تو صرف یہ گھٹنا ہے ہی نہیں بلکہ بھارت سے لگتی سیما پر چینی سینہ کی کرتوت ہمیشہ سے سرکیاں پر ٹورتی رہی اور اسے لے کر وپکش بھی لگاتار سرکار کو گھیرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایسے میں جب وہ سارے دیش جو کی چین کی چالبازی سے پریشان ہیں یا کہیں جہاں چین اپنی دادا گری دکھانے کی کوشش کر رہا ہے سب ساتھ آ رہے ہیں آدھا درجن سے زیادہ ایسے دیش ہیں جو ساتھ آ رہے ہیں چین کے اقلاب تو صاف نظر آتا ہے کہ چین کی ٹینشن واقعی اب بڑھنے والی ہے ویسے بھی جو ریپورٹ آ رہے ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہاں کے آرتھک حالات بھی لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں اور ایسے میں کوشش کرتا ہے چین کی مددوں کو بھٹکا جائے آرتھک مددوں سے عام جنتہ کا دیان بھٹکا جائے تو اس لحاظ سے بھی سمجھ لیں کہ جہاں چین بھارت کے پڑوسی دیشوں کے ذریعے بھارت کو گھیرنے کی کوشش کرتا رہا ہے تو بھارت بھی اب اس رہا پر آگے بڑھ چلا ہے یعنی جن دیشوں کی چین سے چکللس ہے ان کے ساتھ مل کر چین جہاں چین کی گھیرہ بندی ہو سکتی ہے اور تائیوان جاپان فلیپینز ملیشیا دکشن پوریا ویتنام جیسے دیشوں کی منشاہ بھی واقعی بہت بڑی بھومی کا ادا کر سکتا ہے بھارت کا حط بھی صد سکتا ہے ان آدھا درجن دیش کے ساتھ آنے میں چین کی گھیرہ بندی کے مد نظر